گجروالہ میں جب جلسہ ہوا تھا پہلا جلسہ تھا پی ڈی ایم کا اس کے انتظامات بھی آپ کے ہاتھ میں تھے آپ نے اس جلسے کے نقاط کو ممکن کیا ملتان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں کئی قانون کچھ حرکت میں آئے تھا ایس او پیز جو انسی اوسی نے تجویز کی ہیں جب ان کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر اس طرح کی کاروائیاں تو ہوں گی آپ کے خلاف تیار ہیں ایسی کاروائیوں کے لیے آپ لوگ جی گجروالہ نے تاریخ رکم کی تھی کہ پہلے جو کوویڈ کے پرچے تھے وہ گجروالہ میں مسلم لیگ نون کے کارکونوں پر ہوئے ہمارے کارکونوں کو گرفتار کیا گیا کچھ کو بغیر گرفتار کیے صرف جو ہے پابند کر دیا گیا وہاں تھانوں میں ہماری کرسیاں الٹائی گئیں اٹھا کر لے گئے ہر قسم کے ہمیں حراسہ کرنے کے جو اتکندے تھے وہ استعمال کیے گئے آخر میں جو اتکندہ ہمیں پشاور میں بہت بڑا نظر آیا کیونکہ آخر دن کنٹینر لگا دیئے گئے اور ایکسس نہیں دی گئی عوام کو بھی اور میڈیا کو بھی بہت مشکل سے وہاں تک پہنچنا کا رستہ جو ہے وہ ملا تو یہ تو معاملات چاری ہیں لیکن جو پی ڈی ایم کی جدو جہد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو بھی ایک سیاسی طریقے کار تھے اب ہم اس کی حد تک چھو چکے ہیں اور پاکستان آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے جا رہا ہے پاکستان تیزی سے خارجہ پولیسی میں معاشی پولیسی میں اس حکومت جو عمران خان صاحب جس کے سربراہ ہیں اس کی نالائکی کی وجہ سے انہدام کا شکار ہے اور اس میں ہم کوئی نیا فارمولا تجویز نہیں کر رہے ہم تجویز کر رہے ہیں آئین پاکستان میں جو اداروں کی حدود ہیں جو وعدہ کیا گیا ہے پاکستان کے عوام سے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ منتقب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا اب اکیسویں صدی کے بیس سال گزرنے کے بعد موقع آ گیا ہے کہ یہ وعدہ پورا کیا جائے اب اس کو روکنے کے لیے ملتان میں آج جو گرفتاریاں شروع کر دی ہیں گلانی صاحب کے خاندان میں سے اور پھر کارکنوں میں سے یہ صرف یہ ظاہر کرتی ہے کہ حکومت کا جو کرونا کا جو ایک شور ڈالا ہے وہ صرف ایک سیاسی پردہ ہے اصل میں وہ ہمارے حقوق پچلنا چاہتے ہیں ہمارے جلسے کو ہر طریقے سے روکنا چاہتے ہیں ورنہ یہ وہی حکومت ہے جس وقت ہم کہتے تھے کہ لوگ ڈاؤن کریں وہ لوگ ڈاؤن نہیں کرتے تھے آج بھی ہم ہماری پالیسی یہی ہے کہ اگر واقعی معاملات کرونا کے اتنے سنجیدہ ہیں اتنے تشویشناک ہیں تو پھر مہندیوں کے فنکشن کیوں ہو رہے ہیں لوگ ڈیوٹی پالرز میں کیوں جا رہے ہیں شاپنگ مالز میں شاپنگ کیوں ہو رہی ہے ریسٹوراٹ میں کھانا کیوں کہا جا رہا ہے مسجدوں میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ سارے وہ ایشوز ہیں بازار بھرے ہوئے ہیں مارکٹیں بھری ہوئی ہیں کہ اگر یہ واقعی تشویشناک معاملہ ہے تو پھر لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے اور اگر تشویشناک نہیں ہے تو پھر کرونا کو ہمارے جلسے روکنے کا بہانہ مت بنائیں کیونکہ معاملات اس سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں یہ ایسی حکومت ہے جو ہمارے گلے دبا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے کہ پی ٹی وی کے نئے چیئرمن نے کہہ دیا کہ جی یہ تو ریاست کا ادارہ ہے یہ تو حکومت کی بات کرے گا کوئی پاکستان کے کروڑوں شہری لائسنس فی دیتے ہیں وہ سارے وران پارٹی کے رکن نہیں ہے ہمارا حق کیا کہ پی ٹی وی پہ ہماری آواز بھی کیونکہ ہے لیکن یہ حکومت جو ہے ہمارے حقوق کچلنے کے میڈیا کے سیاستدانوں کے جمہوریت کا گلہ کچلنے کے اوپر یہ درپہ ہے اور اس فالسی کو لے کر چل رہے ہیں اور کرونا کو صرف ایک پردے کے طور پر استعمال کریں لیکن خورم صاحب کرونا سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں انسٹھ امبات ہوئی ہیں تین ہزار نئے کیسے سامنے آئے ہیں ہر سیکٹر کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے یہ تمام جو کاروباری زندگی اس وقت چل رہا ہے ایس اوپیز اگر فالو نہیں پر فالو ہو بھی جائیں تب بھی اتنا بڑا مجمع یہاں پر جمع کرنا وہ پھر خلاف فرضی تو ہے ایس اوپیز کی یہ ہمیں یہ ایک سائنٹیفک ججمنٹ ہے جو ہم نے فیصلہ کرنا نا حکومت میں وہ جو آپ نے درست کا جو نمبرز ہیں جو میرے بھائیوں اور بہنوں کی پورے ملک میں کرونا سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس پہ تو کوئی دوسرا رائے نہیں ہو سکتی لیکن پھر اگر تشویش ہے نا اگر معاملات مشکل میں تو پھر کیا خادم رجوی صاحب کے جنازے میں سرکار پاکستان نے ایس اوپی نافذ کرنے کی کوئی ہلکی سی بھی جنبش کی نہیں کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی اب اگر یہ ہے کہ اگر حکومت ایسے اجتماعات کو برداشت کر رہی ہے تو پھر جو سیاسی اجتماعات ہیں جو ابھی تک گوجناوالا میں کوئٹا میں کراچی میں پشاور میں اتنے پرامن ہوئے ہیں کہ ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا ان کو روکنے کے لیے کرونا کا استعمال کیوں کر رہے میں پھر کہوں گا پشاور میں آپ کا جلسہ بھی ہونے دیا حکومت نے جبکہ خیور پختون خواہ کی حکومت ہے کوئی ایک گرفتاری نہیں ہوئی کوئی پرچہ آپ لوگ کے خلاف نہیں کٹا وہاں آپ کی پوری قیادت پورے کارکنان گئے اور واپس اپنے اپنے شہروں میں بھی آگئے جو دوسرے شہروں سے گئے ہوئے تھے کسی کے خلاف نہیں نہیں آپ اگر اس دن کی کاروائیاں پڑھیں جو آپ کے ہی کالیگز نے مختلف اخباروں میں اور میڈیا لکھی ہیں کہ پشاور کو اس دن اس دن پشاور کو لوگ ڈاؤن کیا ہوا سیاسی بنیادوں پر کرونا کی وجہ سے نہیں کہ موٹروے بند تمام رستے بند بیچ میں ہر جگہ پہ رکاوٹیں آپ ایک جگہ سے دوسر جگہ نہیں جا سکتے جن لوگوں کے باہر سے کافلے جو لوگ لے کر گئے تھے وہ تو جلسہ گاہ تک پہنچ نہیں سکے کہ ان کو کئی کئی کلومیٹر پہلے ہی روک لیا گیا کہ بھی آپ لوگ آگے نہیں جا سکتے ان لوگوں کو ادھر ہی روک لیا تو یہ بجائی یہ کہ آپ پاکستان کے عوام کو وہاں تک پہنچنے میں معاونت کرتے جو لوگ ڈاؤن کا غلط استعمال ہمیں پشاور میں نظر آیا اس جلسے کی کوشش کی ناکام ہونے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کامیاب کیا اور جو اس میں گفتگو ہو رہی ہے وہ بالاخر اسی نتیجے پر آ رہی ہے کہ ہمیں پاکستان میں آئین کی عملداری حاصل کرنی ہے جو وزیراعظم ہیں وہ ویسے تو ان کے اور ان کے بزراء جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں وہ ٹیلی ویجن پر آ کر باتیں کرتے ہیں لیکن جہاں ایکچول پولیسی ہے اس پر عمل درامل نہیں کرتے میں آپ کو یقین سے یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک پاکستان کے کسی سرکاری ہسپتال میں کوئی نئی امرجنسی نافذ نہیں کی گئی وہاں کوئی نئے جو پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے پی پی فیلڈ آسپٹل قائم نہیں کیا گیا ہمیں یہ کہا گیا کہ جی پہلے ہم نے کرونا کو دیکھ لیا تھا میں پھر کہتا ہوں اگر واقعی تشویشناک صورتحال ہے تو پھر وہ پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈسپنسریوں میں اداروں میں نظر آنی چاہیے وہ تو نظر نہیں آ رہی صرف تشویشناک صورتحال اس لیے ہے کہ پیڈیم کا ملتان کا جنسہ رہی ہے لیکن خرم صاحب یہ تشویشناک صورتحال آزاد کشمیر میں تو نظر آ رہی ہے جہاں مکمل لاؤگ ڈاؤن ہے یہ سن میں بھی نظر آ رہی ہے جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور کافی کاروبار بند کر دیئے گئے دو روز پہلے یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا اب یہی دونوں جماعتیں یہ بڑی جماعتیں اپوزیشن کی یہی مل کر ملتان میں لوگ کو دعوت دے رہی ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں آئیں چاہے ایس اوپیس کو فالو کرتے ہوئے ہیں لیکن آئیں اور پھر جلسے کو کامیاب بنائیں تو یہ تضاد نظر آ رہا ہے آپ لوگی پالیسی میں جہاں ذمہ دار حکومتیں ہیں جہاں تشویش ہے انہوں نے ایکشن لیا ہے جہاں غیر ذمہ دار سیلیکٹڈ حکومتیں ہیں وہ کوئی بھی عمل کرنے سے آ رہی ہیں اور حکومت کی بے بسی اور ملکی معاملات میں جو غیر فعالیت ہے وہ تو کھل کر سامنے آگے جن حکومتوں نے ایکشن کرنا تھا وہ کر گزر ہے پنجاب کی حکومت جب ملتان میں ایکشن لے رہی ہے لوگ کو گرفتار کر رہی ہے تو آپ اس کو اپنے خلاف قرار دے رہے ہیں وہ ایس اوپیس کی خلاف ورزی پر ایکشن لے رہے ہیں یہی ایکشن اگر سندھ میں پیپلز پارٹی لے گی یا آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت لے گی تو وہ جی کہ حکومت پنجاب سب سے پہلے اپنے ہسپتالوں میں کرونا ایمرجنسی نافذ کرے وہاں ڈاکٹروں کو پرسل پروٹیکشن ایکپپنٹ فرہم کرے وہاں ماسک فرہم کرے وہ پورا لباس فرہم کرے وہاں ان کو سمجھائے کہ ہمیں دوبارہ فیلڈ آسپٹل قائم کرنے ہیں جب یہ چونکہ اگلے آنے والے دونوں جلسے جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں اور پنجاب میں چونکہ پی ٹی آئی کی ایک بہت ہی غیر فعال اور نالائک حکومت کا راج ہے لہذا وہ بجائی یہ کہ کرونا سے لڑنے کے اصل اقدامات کریں ان کا زور صرف یہ ہے کہ پرچے دے کر سیاسی کارکونوں کو اندر کیا جائے یہ جو تضاد ہے یہ کھل کر سامنے آنا چاہیے اگر میں کہتا ہوں اگر تشویشناک اتنی ہے تو وزیراعظم کیوں نہیں آ کر قوم سے خطاب کرتے پارلیمان کا اجلاس بلا کر کیوں نہیں بتاتے کہ فیکٹ چیئے ہیں کرونا دوبارہ پھیل رہا ہے ہمیں اس کو روکنا ہے ازرائے کرم پی آئی ڈی اور ٹویٹ کے ذریعے باشن دینا نہ بند کریں نہ بند کریں اور جو جس حاکمیت ابھی اس وقت یہ سر چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا استعمال بھی کریں عوام کی خورت صاحب آج آج تو وزیراعظم لاہور میں ہی تھے اور میڈیا پر یہ آ کر یہ بات کر رہے تھے کہ ان تمام ایسو پیس کو فالو کرنا ہے جب ظاہرے جلسے جلوس میں اتنے زیادہ تعداد میں جب لوگ آئیں گے تو کرونا کا امکان پھیلنے کا کہیں نہ کہیں تو موجود ہو گئی نا پہلے انہوں نے اپنی تمام ایکٹیوٹیز کو مختصر کیا ختم کیا چار روز پہلے ایک ریلی ضرور ہوئی فردوس آشی گوان صاحبہ کی لیکن اس سے ہٹ کے پچھلے دو ہفتوں میں کئی کوئی حکومتی ایکٹیوٹیاں میں نظر نہیں آتی یہ دی اور وہ ریلی جو ہے میرے شہر گجنوالہ میں بھی آئی تھی اور وہاں کسی ایک شخص نے بھی جو ہے وہ ایسو پی فالو نہیں کیے اسی طرح ایک دوسرے قبر جمع غفیر کا یہ ایشو پاکستان میں جو حاکمیت کا جو سٹرکچر ہے اس کے ذریعے کرونا روکنے کا ہے اگر وزیراعظم اس سٹرکچر کے ذریعے کرونا کو روکتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وہ یہ کہیں کہ ہاں جی ہم شادی ہال بند کر رہے ہیں ہم شاپنگ مال بند کر رہے ہیں ہم ریسٹرانٹ بند کر رہے ہیں ہم مسجدوں کے اوپر کچھ فابندی لگا رہے ہیں کہ وہاں ایک وقت میں زیادہ اجتماع نہ ہو بیوٹی پارلر بند کر رہے ہیں دوسرے اجتماعات کی جگہیں بند کر رہے ہیں اس سے ان کی سنجیدگی ظاہر ہوگی سیاسی کارکنوں پر کووٹ کے پرچے دینے سے خورم صاحب وہ تو معیشت کو بھی ساتھ ساتھ چلانا چاہتے نا ملک کی جب آپ لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں تو یہ تاثر بھرتا ہے کہ شاید مکمل لوگ ڈاؤن اوپوزیشن اس وقت چاہتی ہے کہ پورے ملک میں لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے پھر یہ پی ڈی ایم کی تحریک رکے گی اس سے ظاہر معیشت کا پیہ رک جائے گا حکومت تو خود با خود نقصان ہوگا حکومت کو اس کی اپنی نالائک پالوسیوں کی وجہ سے بے انتہا نقصان یہ کر چکے ہیں پچھلے اب جو سولہ مہینے ہو گئے ہیں پاکستان میں اشیاء خوردونوش کی مہنگائی ڈبل ڈیجٹس میں ہیں یعنی دس فیصد سے زیادہ ہے چوبیس فیصد تک بھی گئی ہے پاکستان کے عوام کے گلے کاٹتی ہیں اپنی نالائکی سے اگر جانے بچانی ہے تو پھر جس طرح سندھ حکومت نے کہا ہے اس طرح کا اقدام کریں تو صحیح نا پنجاب میں کچھ کام تو کریں سوائے پرچے دینے کے پنجاب حکومت پنجاب اس وقت کرونا کو روکنے کا کوئی کام نہیں کری ان کے ہسپتال ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے دو مینے پہلے چل رہے تھے ان کی تمام پبلک فیلتھ فیزلیٹیز بیسے چل رہی ہیں جیسے دو مینے پہلے چل رہی تھی کرونا کی لہر جو ہے وہ صرف پی آئی ٹی میں اور ٹویٹر پہ آئی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے